اور بیرون ملک سے گندم انگوانے کے لیے ملک بھر کی 65 کمپنیز نے حصہ لیا نگران دور میں درامت کی گئی گندم روس یوکرین بلغاریا اور رومانیا سے منگوائی گئی اسی پر بات کرنے کے لیے عمران ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران بتائیے لیکن پاکیزہ اس وقت جو ایمپورٹ کی گئی گندم تھی اس کے حالے سے وزیر آدم نے انکوائری کرنے کے حکم دیا ہوئے اور اس وقت سے جو بیرون ملک سے گندم انگوانے کے لیے ملک بھر میں 65 کمپنیز نے حصہ لیا گندم بہران کے ذمہ دار ایمپورٹرز کون کون سے ہیں دنیا نیوز نے اس وقت سے فریض حاصل کیا جس میں نگران دور میں درامت کی گئی گندم روس یوکرین بلغاریا اور رومانیا سے منگوائی گئی تھی مجموعی طور پر 36,12,827 میٹرک ٹن گندم پاکستان منگوائی گئی مارکٹ میں بیسٹر تین سو ارو روپے کا حکومت کو جو ہے ایک بڑا دقسان پہنچایا گیا نیشنل پورٹ سکیورٹی کی اجازت پر ای سی سی نے گندم مگوانے کی محضوری دی اس وقت سے اضافی گندم ایمپورٹ کی منیٹنگ نہ کرنے پر سیکرٹی نیشنل پورٹ کو عوضے سے ہٹا دیا گیا ہے وزیراعظم کے حکم پر جبکہ اس وقت سے اگر دیکھا جائے تو گندم ایمپورٹ کرنے والی جو چھوٹی بڑی پینسر کمپنی ہیں جنہوں نے یہ گندم ایمپورٹ کی جن کو زائد گندم مگوانے کی اجازت دی گئی جو کہ معاملہ دو زارتائیس سبتمبر میں شروع ہوا اور اکتیس مارچ تک یہ ایمپورٹ کی گئی جس میں اب چونکہ پنجاب حکومت بھی جو ہے اپنے کسانوں کو جو ہے وہ گندم ابھی تک جو ہے خریدنے کا دعویٰ تو کر رہی ہے مگر ابھی تک ابھی تک مارکٹ میں موجود ہے جس کی وجہ سے انتالیس سو میٹر ٹھنگ گندم جو ہے وہ ابھی تک خریدی نہیں جا رہی پنجاب حکومت کی طرف سے چونکہ مارکٹ میں اس کا ریٹ جو ہے گندم کا فی مند کے حساب سے اٹھائیس سو سے تیس سو تیس سو روپیہ جبکہ امپورٹ کی گئی گندم جو ہے وہ پیچ بھی جنگ دیکھا ہے امران آپ ہمیں ڈیٹیل سے آگا کرے تھا آپ کا بہت شکریہ